ابن مسعود فرماتے ہیں ایسی گرینز تم دیکھو گے برے لوگ دور دور تک پھیلے ہوں گے کہ لوگ ناقابل اعتبار لوگوں پر بھروسہ کریں گے اور قابل اعتبار لوگوں کو مکار سمجھیں گے سچ بولنے والے جھوٹے اور جھوٹ بولنے والے سچے جانے جائیں گے یہ ہیں نشانیاں یہ میرے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک واضح ترین پیشنگوئیوں میں سے ایک ہے انہوں نے فرمایا تواصل الاتباق یعنی آمد و رفت ڈشیز مسلسل رابطہ رکھیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سیم لفظ استعمال کیا جو سیٹلائٹ کمیونکیشنز کے لئے استعمال ہوتا ہے مواصلات اور لوگ ایک دوسرے سے قطع تعلق کر لیں گے دوسرے لفظوں میں لوگ گھروں میں رہیں گے اور حال دنیا ٹی وی سے معلوم کریں گے لیکن ساتھ بیٹھے وڑوسیوں تک کی خبر نہیں ہوگی یہ ایک انتہائی حیران کن حدیثہ میں رہے تم لوگ دیکھو گے منافق لوگوں کو حکومت کرتے ہوئے اور تم دیکھو گے کہ بدترین لوگ مارکٹ پلیسز پر قابو پا لیں گے تم دیکھو گے کہ مسجدیں انتہائی خوبصورت ہوں گی لیکن دل بہت بدصورت ہوں گے یعنی لوگ مسجدوں میں بغیر تسکی کے نماز پڑھیں گے مگر مسجدیں عرائشی ہوں گی یا ابن مسعود انہ من علام ساعت و شراتیہ ان یکون المؤمن فی القبیلت آذل من النقد مومن بدصورت بکری سے بھی زیادہ زلیل کیا جائیں گے جیسے ان کی کوئی وقت نہیں یا ابن مسعود انہ من علام ساعت و شراتیہ ان یکتفی الرجال بالرجال والنساء بالنساء اور تم ایک بڑے پیمانے پہ ہم جنسی دیکھو گے انہوں نے فرمایا تم لوگ دیکھو گے ملک السبیان جمال لوگوں کے پاس بے انتہا دولت ہوگی جیسے زگبغ تیس سال کی عمر سے پہلے عرب پتی بن گیا تھا اور تم دیکھو گے مؤامرت النساء ایسی تحریکیں جو عورتوں کو بدتہذیب کریں گے یا ابن مسعود انہ من علام ساعت و شراتیہ ان یعمر خراب الدنیا و یخرب عمرانہا تم دنیاوی تہذیب کو تباہ ہوتے دیکھو گے اس کی دجیاں اڑتے دیکھو گے یعنی تباہی بھی دنیا کی تہذیب بن جائے گی خراب الدنیا تصورت بکم تعمیر یا ابن مسعود انہ من علام ساعت و شراتیہ ان تظہر المعازف کہ موسیقی کے علات کسرت سے پائے جائیں گے یعظف علی رؤوسیہم بالمعازف موسیکل انسٹرومنٹس ان کے سروں پر ہوں گے ان کو کیسے پتا تھا اس بارے میں یہ یہاں ہے میں یہ خود سے نہیں کہہ رہا انہوں نے فرمایا علی رؤوسیہم بالمعازف ان کے سروں پر موسیقی کے علات ہوں گے کس نے سوچا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں کسے معلوم ہوگا پر آج ہم ہر جگہ ایسے لوگ دیکھتے ہیں انہوں نے فرمایا تم بہت تعداد میں اشورت یعنی پولیس کھو گے اور الغمازون الہمازون لوگوں کا نقلے اتارنا اور ایک دوسرے کا مزاق اڑانا اندازہ لگائیں کتنے ٹی وی شوز پر آج ایسے ہی ہو رہا ہے یا ابن مسعود انہ من اعلام الساعت و شراتیہ این یکسر اولاد الزنا تم بغیر نکاح کے اولادیں ہوتے دیکھو گے اور میرے ملک میں یہ تعداد پچاس فیصد سے بھی تجاوز کر چکی ہے امیزن تو عرض الفتن علی القلوب کالحصیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فتن ایک میٹ کی طرح دلے کو دکھا جائے گا عودن عودن اس کی دو لینے ہوں گی ہوریزنٹل اور ورٹیکل یہ ہے ٹی وی سیٹ ایک میٹ کی طرح آپ سے سوال فرمایا کہ فتن دلوں کو ایک میٹ کی طرح دکھا جائے گا کالحصیر اور اس طرح شیطان دلوں کو نفسوں کو تباہ کر رہا ہے ان سب کو ٹی وی اور فلموں میں دکھا دکھا کر تب تک جب تک انسان تشدد کا عادی نہیں ہو جائتا اور اب ان کے لئے ایک نورمال بات ہے کوئی حرانی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم میں پائے جانے والے دو طرح کے لوگ ابھی تک نہیں دیکھے قوم معاہم سیاتو کا اذناب البقر کہ تم لوگوں کے ہاتھوں میں گائے کی دن کے جیسی چابک دیکھو گے یضربون ابیہ الناس وہ اس سے لوگوں کو ماریں گے ونساء وکاسیات وعاریات عورتیں جو کپڑے پہنے ہوئے بھی برہنا ہوں گی مائلات وہ اپنی چال میں جھولتی ہوں گی مائلات اور لوگوں کو پی طرف مائل کریں گی رؤوسہنہ کا اسنمت البخت یا اللہ صدق رسول اللہ انہوں نے فرمایا اس کے بال بیکٹرین اونٹ کی طرح ہوں گے اس طرح کے اونٹ عربیوں کے پاس نہیں تھے جب وہ فارس سے آئے تب انہوں نے اس طرح کے اونٹ دیکھئے ایسے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے میں کہتا ہوں کہ ہمارے نبی نے سب ست ست بیان کیا صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فرمایا میری امت کے لوگ نشاور چیزیں استعمال کریں گے اور اسے دوسر نام سے بلائیں گے ہائٹ ان کے پاس بہت سے نام ہوں گے اعوذ باللہ من شیطان الراجی اللہ امت اللہ